ہلو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سب کو ہماری یوٹیوب فیملی کی طرف سے رمضان مبارک کی بہت 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 آئی ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتائیں کہ ماہ رمضان یعنی رمضان کا مہینہ لگ چکا ہے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں ترابی پڑی جاتی ہیں زکاة دی جاتی ہے اور بہت زیادہ عبادات کری جاتی ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ آخر رمضان مبارک کے مہینے میں کیوں روزے رکھے جاتے ہیں اور پھر رمضان مبارک کے مہینے میں کیوں ترابیہ پڑی جاتی ہیں اور آخر کتنی ترابیہ پڑ سکتے ہیں اور ہم زکاة کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر رمضان کے مہینے میں زکاة کیوں دی جاتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں کہ ان سب چیزوں کی شروعات آخر کب سے ہوئی یعنی رمضان کے مبارک میں روزے رکھنے کب سے شروع ہے کتنے سال ہاں ہو چکے اس چیز کو اور کون سے نبی کے اوپر یہ روزے فرض کرے گئے تھے اور ترابیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور دوست ہم آپ کو یہی بتانے والے ہیں بلا ہے کہ رمضان مبارک طزقات دی جاتی آخر کب سے شروع ہے اوریورم دعوتین کے بارے میں اس ویڈیو نے آئے l تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے آخر کب سے فرض ہوئے اور کیوں رکھتے ہیں اس رمضان المبارک کو کیوں منا جاتا ہے اس مہینے کے روزے کیوں فرض کیے گئے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل دیں گے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور جلدی سے جلدی چینل کو آپ فوراں سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کے بحوث سے پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم کی اس نے ہم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے دوستو سورہ بخرا میں آیت نمبر 183 اور 184 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کی دوسری قومہ پر فرض کیے گئے تھے تمہیں پر بھی روزے فرض کر دئیے گئے ہیں ان دنوں ان رمضان المبارک کے دنوں میں جن کو روزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتی تو وہ ایک گریب کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے تم سے پہلے کہ لوگوں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں ان پر روزے فرض ہوتے چلے گئے دوستو مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانے عبادت تھے اور گتہ اکمتوں سے کوئی امت ایسی نہیں اتری جس پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض نہ کیوں دوستو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہر مہینے میں ایام بیز یعنی کی تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ کے تین روزے فرض تھے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ آشورہ یعنی کی دس محرم الحرام کو روزہ اور ہفتے یعنی کی سنیچر کے دن ایک روزہ اور کچھ دنوں کا روزہ فرض تھا تو دوستو آپ نے جانا ہے کہ روزہ ایک پرانے عبادت اور تمام لنبیاء علیہ السلام کی مرتیوں پر روزہ فرض تھا لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام میں روزہ کب فرض ہوا اور کس وجہ سے فرض ہوا دوستو اسلام میں اکثر عمال کی کسی ورنہ کسی روپ پر واقع کی یاد کو تازہ کرنے کے لئے مقرر کی گئے ہیں مثلا کے طور پر سوا مروہ پہاڑ کے درمیان حاجیوں کو چڑھنا حضرت شاجرہ روزہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کے لئے آپ روزہ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے پانی تلاش کرنے کے لئے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سات بار چلیں اور دوڑی تھی اللہ تعالیٰ کو حضرت سید روزہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت پسند آوے لئے لہذا اسی عجیہ روزہ اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھتے ہوئے فوجی اور عمرہ کرنے والوں کے لئے سبا اور مروہ پہاڑ کے درمیان چڑھنا واجب کر دیا اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک سے کچھ دن ہمارے پیارے آقا سروت کائنات مدینہ کے تازدار صلی اللہ علیہ وسلم نے غارہ ہیوراں میں گزارے تھے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بخانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشکور رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لئے ماہ رمضان المبارک کے روزے فرق کر دی تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے تو دوستو آپ نے جانا کی اسلام میں ماہ رمضان المبارک کے روزے کیوں فرض کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب کی یہ عدب بہت زیادہ پسند آگئی تو انہوں نے ماہ رمضان المبارک کے روزے اپنے امتوں پر فرض کر دی تاکہ ان کے محبوب کے یہ یاد ہمیشہ تازی رہے میرے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی روزہ رخا کرتے تھے پیارے دوستو آدم علیہ السلام چاند کی تیرہ تاریخ اور چودہ تاریخ اور پندرہ تاریخ کو روزہ رخا کرتے تھے اور حضرت نو علیہ السلام شہید الفطر اور عید الفطر کے علاوہ ہمیشہ روزہ رخا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام کے ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رخا کرتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام تین دن مہینے کے شروع میں اور تین دن درمیان میں تین دن آخر میں روزہ رخا کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رخا کرتے تھے وہ کبھی رکھتے نہیں تھے چھوڑتے نہیں تھے تو دوستو آپ نے یہ جان لیا کہ کن انبیاء نے کس طریقے سے روزے رکھیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ رمضان کے روزے کب سے فرض کیے گئے اور رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے تھے جیسے کہ پہلے کے نبی گزرے ان پر الگ الگ روزے فرض ہوا کرتے تھے کسی پر الگ الگ ٹائم پریڈ پر روزے فرض تھے جیسے کسی پر دو کسی پر چار ایسے ایسے کر کے الگ الگ روزے فرض تھے جیسے جیسے انبیاء علیہ السلام آگے پڑھتے گئے ایسے ہمارے نبی کے بارے آئی تو نبی کے اوپر ویسے پورے تیس فرض تیس روزے فرض کر دی گئے تھے تو وہ اس طریقے سے ہوئے تھے کہ جب وہ غارہ ہرہ میں بیٹھے تھے اور عبادت میں مشغول تھے رمضان المبارک کا مہینہ چل دیا تھا ستائیس تاریخ تھی ذکر اللہ کر رہے تھے تو اللہ کو وہی ان کی عبادت بہت زیادہ پسند آگئے اور اس مہینہ کو بلکل افضل مہینہ کر دیا گیا تھا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن شریف بھی نازل ہوئا حال ہے کہ تیس سالوں میں ہوگا ہر سال بنا ہے تیس سالوں میں نے اور گائز اسی طریقے سے ہمارے اسی طریقے سے ہم پر بھی تیس روزے پورے فرض کر دی گئے ہیں اس رمضان کے مطلب اتنی فضیلات ہے کہ اس میں جتنی بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں وہ ستر گناہ کے لکھے جاتے ہیں اور اس میں زکاة بھی ہمارے اوپر پرز اگر ہماری حیثیت ہے تو ترابی پڑھنا رمضان کے روزے یعنی نفل کا سواب بھی اس میں فرض کی برابر ہوئی آتا ہے اور فرض کا سواب بھی ستر فرضوں کی برابر ہوئی آتا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ آخر رمضان کے جو روزے چلے آ رہے ہیں وہ پہلے نبی حضرت آدم سے چلے آ رہے ہیں اور سارے نبیوں نے الگ الگ ٹائم پر الگ الگ طریقے کی الگ الگ دنوں کے روزے رکھے ہیں جو ہمارے جو نبی ہیں ان کے اوپر پور ایک مہینے یعنی ماہی رمضان کے روزے فرض کرے گئے تھے اور اس کے اندر ہی ستائیس ساری کو قرآن نازل ہوا تھا اور دوستو ہم نے آپ کو بتایا دیا کہ اس مہینے میں جو زکاة دینا وہ فرض ہے جو حیثیت ہے جن کی حیثیت ہوتی ہے اور اس مہینے میں ترابی پڑی جاتی ہیں اور ترابی میں بہت سارے لوگوں کا یہ اطلاف ہے کہ ہماری نبیوں آٹھ رکاتے پڑے ہیں کسی کا کہنا ہے آٹھ رکاتے پڑے ہیں کسی کا کہنا ہے کہ بیس رکاتے پڑے ہیں یہ دونوں ہی چیزیں صحیح ہیں دونوں ہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن آٹھ پڑھنے سے زیادہ بہتا رہے بیس پڑھنا ہے کیونکہ جب ایک جب ایک نیکی کا سواب ستر گناہ زیادے ملتا ہے تو اگر آپ بیس رکات رائیو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا ستر گناہ زیادے سواب ملے ہوئے تو گائیز حدیث میں جو آتا ہے وہ آٹھ رکات اور بیس رکات دونوں آتا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے چو پڑھیں وہ بیس رکات پڑھیں اور جو پہلے سے ثابت ہیں وہ حضرت عمر سے ثابت ہیں وہ پڑھتے تھے آٹھ رکات تو دونوں ہی جائز ہیں دونوں ہی صحیح ہیں جو جس کو پڑھنے ہیں وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ تراوی کے نماز فرض نہیں ہے سننا تھے اور گائیز رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کا جو ایک سیکنڈ کی عبادت بھی کرو گے تو آپ کو پورے ایک دن کا سوہ ملے گا اس میں تین عشرے آتے ہیں جیسے کی پہلے دس دن کے اور بیس دن کے پھر آخری تیس دن کے تو جو آخری تیسر عشرہ ہوتا وہ بہت زیادہ فضیلت کا ہوتا بہت زیادہ اور اس میں پانچ لیلو تلو قدر ہوتی ہیں لیلو تلو قدر کی فضیلت بہت زیادہ قرآن شریف مائیے لیلو تلو قدر کی فضیلت اکیس تیس پچیس ستائیس اور انہتیس تاریخوں اس میں سے کسی ایک دن لیلو تلو قدر ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے اگلی کسی ویڈیو میں اب جب تک کے لیے ہم آپ سے الگیتہ مانگتے ہیں بائی 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 worked need